ایک طرف کانگریس بہت مہتوپون بیٹھک کر رہی ہے جب راجستان کے معاملے کو سلجانا چاہ رہی ہے تو دوسری طرف بی جے پی کی بھی ایک اہم بیٹھک چل رہی ہے بی جے پی کے سامنے کئی بڑی چنوٹیاں ہیں راجستان کے لیاز سے یوں ریواز دیکھا جائے تو ایک بار کانگریس ایک بار بی جے پی کو راجستان میں جنتہ موقع دیتی رہی ہے اب ایسے میں بی جے پی کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر ان کو ستہ مل سکتی ہے لیکن سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے چہرے کی چنوٹی ہے کیا وسندرہ راجے سندیاں ہی ایک بار پھر بی جے پی کا چہرہ ہوں گی حال کے دنوں میں کچھ اشارے ملے ہیں چاہے وہ گری منتریہ مشاہ کی ریلی ہو یا وسندرہ راجے سندیاں کا دیرے دیرے ایکٹیو ہونا ہوں حالانکہ اس ایگریشن کے ساتھ وہ ایکٹیو نہیں ہے جس کے لیے وہ جانی جاتی رہی ہے راجستان کی سیاست میں لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ کئی ناموں کے بیچ میں وسندرہ راجے سندیاں سب سے بڑے چہرے کے طور پر ابھی دکھائی پڑتی ہیں راجستان کی راجدیتی میں یہ بات بھی کئی بار کہی جاتی رہی ہے جو منتھن کانگریس میں چلتا رہا ہے کہ کیا وسندرہ کے پیرلل ایک اور نیتریتو کو کھڑا کیا جانا چاہیے کیندر میں کئی نیتاؤں کو جیسے گزیندر سنگھ شکاوت ہیں کئی انہیں لوگوں کو بہت مہتپونھ ذمہ داریاں دی گئیں یہ لمبے سمجھ سے انتظار بھی کرتے رہے ہیں کہ کبھی انہیں بھی راجستان کی سیاست میں کچھ مہتپونھ بھومی کا نبھانے کا موقع ملے گا اب بی جے پی کے اس بیٹھک میں یہ تیہ ہو جائے گا کہ کیا کوئی ایک چہرہ جو ہے وہ اتارا جائے یا پھر کوئی بھی چہرہ نہ اتار کر پردھان منطری مودی کے چہرے پر ہی چناؤ لڑا جائے ہاں ذمہ داریاں الگ الگ پاٹ دی جائیں ان ذمہ داریوں سے جنتہ کو سنکیت دیے جاتے ہیں ادارن کے لیے پور مکہ منطری وسندرہ راجے سندیا کو کوئی مہتپونھ ذمہ داری مل سکتی ہے اس بات کے سنکیت مل رہے ہیں دلی میں بھاجپا کے شیرش نترتو کی راجستان بی جے پی میں سنگٹ ناطمک نیوکتیوں کی لسٹ جاری ہو سکتی ہے تو اس لسٹ کے ذریعے یہ صاف ہو جائے گا کہ کس کو کیا بھومی کا مل رہی ہے خاص طور پر پور سی ایم وسندرہ راجے کو بھی مہتپونھ ذمہ داری دیے جانے کے سنکیت مل رہے ہیں چناؤ سنچالن کمیٹی چناؤ کیمپین کمیٹی چناؤ مینجمنٹ کمیٹی نئے زلہ عدیقشوں کی نیوکتیاں پرباری اور سنگٹن مہا منتری کے پدوں پر بھی کوئی مہتپونھ نرنے لیا جا سکتا ہے یہ اس لئے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سکریننگ کمیٹی جو ہے یہ ٹکٹوں کا نردارن کرتی ہے جس کے پاس ٹکٹوں کا نردارن کرنے کی زیادہ شکتی ہوگی وہ مکہ منتری کے چہرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے یہ اگھوشت طریقے سے بھی چہرے کو سامنے رکھا جا سکتا ہے حالانکہ بی جے پی چناؤں سے پہلے اپنے سمی کرنوں کو گڑھ بڑھانا نہیں چاہتی ہے آپسی پھوٹ بہت دیکھی جاتی ہے امیدیں بھی یہاں پر بہت لوگوں نے لگا رکھئے سب اپنے اپنے کشیطروں میں کام کر رہے ہیں کس کے کشیطروں میں بی جے پی کا کیسا پردرشن رہتا ہے اس کے بعد چناؤں کے بعد میں کئی چیزوں کو تیہ کیا جا سکتا ہے یہ بی جے پی کا اپنا منیجمنٹ ہے لیکن تمام راجنیتکس دلوں کے ساتھ میں یہ بہت بڑی دکت رہتی ہے چاہے مدی پردیش ہو چاہے راجستان ہو چاہے چھتیز گڑ ہو چاہے کرناٹا ہو کانگریس تو اس کو جم کر جھیل چکی ہے ڈپ ٹی سی ایم والا فارمولا بھی جو ہے وہ کئی بار کانگریس نے آزمایا لیکن کام نہیں کر پاتا ہے ادھارا راجستان ہی ہے راجستان میں کس طریقے سے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے اشک گیلوت اور سچن پائلٹ کے بیچ کی کھیشتان اب وسندرہ راجے سندیا کے سمکش یہاں پر کئی چہرے دکھائی دیتے ہیں خاص طور پر گجے اندر سنگھ شکابت جو کہ اندر میں منطری ہیں شکتشالی منطری ہیں بہت لمبے سمجھ سے وہ یہاں پر محنت بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو کیا کوئی ایک چہرہ رکھا جائے گا سارے چہروں کو جنتا کے سامنے رکھ دیا جائے گا یہ تو بہت اس پشت ہو جائے گا اس بیٹھک کے بعد نے اور خاص طور پر وسندرہ راجے سندیا کو کیا بھومی کائیں دی جاتی ہیں کیا ذمہ داریاں دی جاتی ہیں وہ بھی یہ تائے کر دے گا کہ وہ اس چناؤں میں بی جے پی کے لیے کتنی مہتوپون ہے چہرے کے لیاز سے جنتا کے بیچ پکڑ کے لیاز سے وہ کافی مہتوپون ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے سوتروں کے مطابق پچھلے ایک ہفتے سے بی جے پی سنگٹھن ایکسرسائز پوری کر چکا ہے کبھی بھی لسٹ جاری ہو سکتی ہے چناؤ لیاز سے نیوکتیاں کی جائیں گی مودی منتری منڈل میں بھی جلد پھیر بدل دیکھنے کو مل سکتا ہے راجستان سمیچ چناؤی راجیوں سے منتری منڈل میں زیادہ منتریوں کو لیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ راجستان میں ویدان سبا چناؤ کے اعلان سے پہلے سیاسی ماحول کو بھاپتے ہوئے راجستان میں راجستان کو لے کر کانگریس اور بی جے پی دونوں کی بیٹھ کے ہو رہی ماتوپون اور نیتاؤں کی دھڑکنیں بڑی ہوئی ہیں نیتاؤں کے قریبی اور سمرتک دلی پر ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہیں خاص طور پر اگر بات کریں بی جے پی کی تو بی جے پی میں ایک سب سے بڑا پرشنی یہی کہ بھئی کون سا چہرہ ہے جو استانیے چہرے کے طور پر سامنے آئے گا یہ بات تو تیمان کر چلیے کہ کسی ایک چہرے کو نہ تو کانگریس اتارنے جا رہی ہے نہ بی جے پی اتارنے جا رہی ہے اس پشت طور پر یہ نہیں بتایا جائے گا ہاں پوسٹر بوئی پوسٹر گرل جو بھی کہہ لیں آپ چہرے کے طور پر وسندرہ کا دب دبہ کتنا دیکھنے کو ملتا ہے چناؤ کیمپین کے دوران کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ بی جے پی کے بھیتر ہی ان کا ایک جو ویرودی کھیمہ ہے وہ اپنے سطر پر پچار کر رہا ہے لیکن کیندری نیتری تو اس بات کو بھاپتا ہے ان کو پتا ہے کہ وسندرہ راجے سندیا جو ہیں وہ کتنی مہتوپون ان کے لیے ہیں وسندرہ راجے سندیا اب بھی مضبوط پکڑ رکھتی ہیں راجستان کی سیاست میں خاص طور پر بی جے پی کے کارکرتاؤں کئی ویدھائکوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نشت طور پر وسندرہ راجے کی بھومکہیں تو بہت مہتوپون ہوں گی لیکن وہ مکہ منتری بن پائیں گی نہیں بن پائیں گی اس کا جواب تو پہلے تو کیا بہومت لے کر آتی ہے بی جے پی یہ ایک پہلا بڑا سوال رہے گا اس کے لیے کون کون سے نیتہ اپنے کشتروں میں کتنی سیٹوں کو لے کر آتے ہیں دوسرا بڑا سوال رہے گا پھر ویدھائک کس کو چنتے ہیں تیسرا بڑا سوال رہے گا لہٰذا ابھی یہ بڑا سوال نہیں ہے کہ کسی ایک چہرے کو مکہ منتری کے طور پر اتار دیا جائے حالانکہ راجستان جیسے راجیوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یدی ایک چہرہ اتارا جاتا ہے تو چناؤ زیادہ طاقت کے ساتھ میں لڑا جا سکتا ہے وہ چہرہ پہلے سے ہی بی جے پی نے تمام راجیوں کے چناؤں میں پردان منتری موڈی کے طور پر اتارا ہے کرناٹک میں اتنا اثر نہیں ہوا ہے لیکن کرناٹک کا جتنا چناؤں لڑا گیا بسر راج بمہی مکہ منتری تھے اس کے باوجود چہرہ جو تھا وہ پردان منتری موڈی کا تھا یا کچھ حد تک یہ دور اپا کو بھی چناؤں میں اتارا گیا اسٹتی راجستان میں ایسی ہی لگ رہی ہے کہ سب ہی کو ایک طریقے سے چہرے کے طور پر اتارا جائے گا تاکہ ان کے سمرتک اس اندازے کے ساتھ بڑھیں کچھ یہی انداز کانگریس کا بھی رہنے والا ہے سچین پائلٹ اشوک گیلوتکل اس پش طور پر کسی کا نام نہیں بتایا جائے گا لیکن دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ان دونوں کی بھومکائے سچین پائلٹ کو کیا کیا بھومکائے ملتی ہیں آج کی بیٹک کے بعد اور وسندرہ راجست اندیا کو کیا کیا بھومکائے ملتی ہیں اس سے تیہ ہو جائے گا کہ راجستان میں ان کا سیاسی قد کیا ہے اور آنے والا بھوشی کیا ہے امرو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں آمرو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر آمرو جالا نشپکش نربی نراندر